اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا آپ سور کا گوشت کھانا پسند کریں گے تو یقیناً آپ کا جواب نامے ہوگا کیونکہ سور یعنی خنزیر کو اللہ تعالی نے بالکل حرام قرار دیا ہے اس لیے کوئی بھی مسلمان اسے کھانا تو دور کی بعد اس کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرے گا لیکن دوستو افسوسناک طور پر کہنا پڑ رہا ہے کہ آج محض ہندوستان اور پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے کروڑوں مسلمان مختلف شکلوں میں بڑے شوق سے خنزیر کو اپنی روز مرہ خوراک کا حصہ بنا چکے ہیں آج کی اس تحلقہ خیز ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اور کون کون سی چیزوں میں سور کی چربی کو ملایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ جو پروڈیکٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں سور کا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں تو آئیے چلتے ہیں ہماری آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو کی جانب ناظرین سب سے پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں نوڈلز کی جو کہ موجودہ دور میں بچوں سمیت بڑوں کی بھی پسندیدہ غزہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوڈلز کھانے سے آپ یا آپ کے بچے شدید بیمار پڑ سکتے ہیں کیونکہ ان میں ہے ایم ایس جی نامی ایک ایسا کیمیکل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سور کی چربی سے لیا جاتا ہے یہ کیمیکل استعمال کر کے نوڈلز کو زیادہ دیر کے لیے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے حالانکہ اس کام کے لیے مکعی یا پھر سٹارچ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ سور کی چربی انتہائی سستی ہوتی ہے اس لیے سٹارچ کے بدلے اس کا فائدہ لیا جاتا ہے یاد رہے کہ اس کیمیکل سے پیٹ میں درد سر میں درد میدے میں جلن یا اس جیسی کئی اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں نوڈلز کو بنانے کے طریقہ کار کی بات کریں تو سب سے پہلے ایک بڑے رولر میں آٹے اور میدے کو ملایا جاتا ہے جس کے بعد اس میں مختلف قسم کے مسالے اور کیمیکل ملایا جاتے ہیں جن میں یہ ایم ایس جی کیمیکل بھی شامل ہوتا ہے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو مکس کر لیا جاتا ہے اور پھر آٹے کی طرح گوند کر باریک باریک ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اسے پکایا جاتا ہے اور پھر سب سے آخر پر اسے پیک کر کے مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد کرکرے کی بات کریں تو اس میں بھی بہت سے کیمیکل کے ساتھ ساتھ وہی ایم ایس جی کیمیکل بھی ملایا جا رہا ہے اس کے بنانے کی بات کریں تو سب سے پہلے مکعی کا آٹا اور دوسری کئی طرح کے سپیشل پروڈیکس ملائی جاتی ہیں جس کے بعد ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پکا لیا جاتا ہے اور پھر اسے کرکرے کی شکل میں کاٹ کر سب سے آخر پر مسالہ ملا دیا جاتا ہے اور پھر اسے پیک کر کے مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے لیں جی اب مزے دار کرکرے تیار ہو چکے ہیں دوستو صرف یہی نہیں بلکہ ہم سب کی پسندیدہ چوکلیٹ ڈیری ملک بھی انہی حرام چیزوں سے محفوظ نہیں ہے جی ہاں دوستو یہ وہ پروڈیکٹ ہیں جو کہ ہر شخص بہت شوق سے مزے لے لے کر کھاتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چوکلیٹ میں بھی سور کی چربی ملائی جا رہی ہے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے میکنگ پروسس سے سور کی چربی نکال دی جائے تو اسے بنایا ہی نہیں جا سکتا ناظرین یہ تمام باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ کچھ عرصہ قبل ملائیشین حکومتی نمائندوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ مسلمانوں میں حلال کھانے کی اہمیت سے آگاہ ہونے کے بوجود برطانوی کمپنی کیڈبری نے مباجینا طور پر اپنی دو قسم کی چوکلیٹ میں سور کے اجزاء کی امیزش کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کیا ہے یہاں تک کہ ملائیشین نے اس انکشاف کے بعد برطانوی کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے ایک اورگنیزیشن کے صدر عزواندن حمزہ نے کہا ہے کہ کیڈبری کی دو مسموعات میں سور کا ڈی اینے ملا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے حد تک امیز بات ہے انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی کو مسلمانوں کی روایات اور جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس قسم کی پروڈیکٹ بنانی ہی نہیں چاہیے ملائیشیا کی وزارت صحت نے جب کیڈبری کمپنی کی ان چوکلیٹس کا ٹیسٹ گیا تو ان میں سور کے ڈی اینے کا انکشاف ہوا لہٰذا اس انکشاف کے فوری بعد ملائیشیا کی اسلامی ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے اس پروڈیکٹ کے حلال غزہ کا سیٹیفکیٹ منسوخ کر دیا ہے معزز ناظرین یاد رہے کہ برطانیہ، امریکہ، فلپائن، زمباوے، افریقہ، ہالینڈ اور برازیل جیسے ممالک کے مسلمان ایسے ادارے قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو کہ گزائی اشیاء میں شامل اجزاء پر صرف گہری نگاہی نہیں رکھتے بلکہ ممکنہ تحقیق کے بعد مسلمانوں کو اچھے برے کی آگاہی بھی دیتے ہیں دراصل یورپ اور امریکہ کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں میں اپنا کاروبار چلا رہی ہیں اپنی مسنوعات کے ذریعے ہر جگہ مارکیٹ پر چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہ تمام کمپنیاں یہودیوں کی ملکیت ہے جو کہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت دنیا بھر کے مسلمانوں کو کھلم کھلا سور یعنی خنزیر کی چربی کھلا رہی ہیں بسکٹ اور کیک سمیت بیشتر اشیاء مثلا ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریم، چوینگم، چوکلیٹ، ٹوفی، نیز، ڈبا بند چیزوں میں، ڈبا بند پھل اور پھلوں کے رس کے علاوہ ملٹی ویٹمین کی گولیوں سمیت بیشتر ایلوپیتھک دعاؤں میں بھی دیگر اجزاء کے علاوہ جو چیز لازمان شامل کی جاتی ہے وہ خنزیر کی چربی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف فرانس میں بیالیس ہزار کی تعداد میں خنزیروں کے فارم ہیں جہاں خنزیر کی پروش اور دیکھ بھل کی جاتی ہے چونکہ سور کے جسم میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے آج سے ساٹھ سال پہلے تک فرانسیسی کمپنیاں اس چربی کو جلا کر زائع کر دیتی تھیں لیکن پھر جب یہ کمپنیاں رفتہ رفتہ یہودیوں کے زیر انتظام یا ان کی ملکیت میں آئیں تو دولت کے لالچی ان یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد خنزیر کی چربی کو سابن بنانے میں استعمال شروع کر دیا اور بعد میں شیونگ کریم میں اس کی امیزش ہوئی پھر کچھ عرصے کے بعد بیوٹی کریم نیل پالش وغیرہ میں خنزیر کی چربی پگھلا کر ملائی جانے لگی اور ٹوٹھ پیسٹ میں بھی اس حرام چیز کا استعمال شروع ہو گیا معزز ناظرین چونکہ اب بینل قومی تجارتی قوانین کہتا ہے تمام اشیاء فروخت کے ڈبا یا پیکٹ پر یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور اس کی گزائی قوت کیا ہے چنانچہ شروع میں ڈبا یا ریپر کے اوپر پگ فیٹ لکھا جاتا تھا مگر کچھ لوگوں نے ان کمپنیوں کے ذمہ داروں کی توجہ اس جانب مبزول کرائی کہ تمام دنیا کے مسلمان خنزیر کو نجسل این اور سخت حرام تصور کرتے ہیں لہٰذا ان مکاروں نے اپنے تجارتی مفاد کے پیش نظر پیکٹ پر پگ فیٹ کے بجائے اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا اسی دوران عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں تیل کی دولت کی فروانی ہوئی اور مغربی ممالک نے بڑے پیمانے پر عرب اور مسلم ممالک میں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کا سلسلہ شروع کیا تو ان مسلم حکومتوں کے ذمہ داروں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس حیوان کی چربی استعمال کرتے ہیں انہوں نے اپنے فطری مکاری سے کام لیتے ہوئے جواب دیا کہ ہم ان چیزوں میں گائے اور بھیڑ کی چربی استعمال کرتے ہیں لیکن جب مسلم ممالک نے انہیں آگاہ کیا کہ اسلام میں ہر اس حلال جانور کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے جسے حلال طریقے سے اللہ کا نام لے کر زبا نہ کیا گیا ہو لہٰذا ہم ان اشیاء کا استعمال نہیں کر سکتے تو ان مکاروں کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اشیاء خوردونوش کے پیکٹ پر خینزیر کی چربی اور ہیوانی چربی کے الفاظ لکھنے کے بجائے ایک مخصوص خفیہ کورڈ لکھنا شروع کر دیا ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ان مخصوص لیبیوٹیوں میں کام کرنے والے ایک ملازم کی اطلاع کے مطابق ای ون ہنڈرڈ سے لے کر ای نائن ہنڈرڈ اینڈ فور تک جتنے کورڈ غزائی اشیاء کے پیکٹ ریپر یا ڈبے پر درج ہوتے ہیں ان سے مراز سور کی چربی ہی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک برطانوی کمپنی کے مختلف بسکٹ جیسا کے نیوٹری چوائس کریم کریکر وغیرہ کے ریپر پر اس میں شامل اجزاء کی فہرس میں ای فور ہنڈرڈ ایٹی ون بھی درج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیہوں کے آٹے نباتاتی تیل شکر وغیرہ کی شمولیت کا حوالہ بھی درج ہے لہٰذا ناظرین مارکیٹ سے انسیل پیک اشیاء خوردنی جیسا کے بسکٹ وغیرہ خریدتے وقت ای کورڈ نمبروں کے اندراج کو ضرور چیک کر لیا کریں کیونکہ ای ون ہنڈرڈ سے لے کر ای نائن ہنڈرڈ اینڈ فور تک کے تمام کورڈ سے مراد خالص سور کی چربی ہی ہوتی ہے ماہرین کے مطابق یہ چند ای کورڈ مشکوک ہیں یعنی ان کے حرام یا حلال ہونے میں شبہ ہے لہذا حدیث نبی ہے کہ جو چیز شک و شبہ والی ہو اس کو اس وقت تک ترک کر دینا لازم ہے جب تک کہ تحقیق و تفتیش کے ذریعے اس کے حرام یا حلال ہونے کا قطعی فیصلہ نہ ہو جائے لہذا حدیث کے مطابق مسلمانوں کو بھی ان چند چیزوں سے حد تل امکان پر حیز کرنا چاہیے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حرام اور حلال چیزوں میں فرق کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا افتام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملکات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ